آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کے آگے جائے گا سب ہاتھوں کو اللہ عجر عطا فرمائے گا یعنی جو جو بھی شامل ہوتا جائے گا تو رمضان کی پرکیف گھڑیوں میں ہمیں خاصل خاص جس کی ایک گھڑی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے وہ ستر گناہ کر دیا جاتا تو اس کی پرکیف گھڑیوں کے اندر پھر بھی کوئی نگیاں نہ کرے نماز تراویخ کا احتمام نہ کرے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے تو اس کو بدبختی ہی کہا جا سکتا ہے جس کی ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی مشکات شریف کی مسلم بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابو حریر رضی اللہ ہوتاں نے فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب مسجد میں تشریف لائے تو اپنے معمول پر اپنے ممبر کے اوپر اوٹ آف معمول اوٹ آف فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کہ پہلے سیڈی کے زینے پر ممبر کی پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو فرمائے آمین دوسری سیڈی پر بھی آمین تیسری سیڈی پر بھی قدم رکھا تو آمین صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ممبر پر روزانہ جلوہ کر ہوتے ہیں آپ نے کہ بھی ایسا کیا ہو کہ ہر سیڈی کے اوپر قدم رکھتے وقت آمین 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 تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اصل میں ابو حریرہ یہاں جبریل ممبر کے پاس کھڑے تھے یہ دو تین چار پوائنٹ آف یو سے الفاظ سے اسنات کے ساتھ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے تو جو مشکات شریف میں الفاظ ہیں وہ یوں ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ بد دعائیں دے رہے تھے تین بد دعائیں کہ بد بخت ہے وہ شخص کے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں عبادات کر کے اللہ کو راضی نہ کی اپنی بخشش نہ کروائی تو میں نے کہا آمین دوسرا جس نے اپنے والدین کو پایا والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کو نہ پا سکا وہ بھی بد بخت ہے میں نے جب اتنے الفاظ بولے جبریل علیہ السلام نے آمین کہا اور تیسرا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو ایسا شخص بھی بد بخت ہے